میں شاید زہری نمائند ہے نواب صنع اللہ خان زہری تو نواب صاحب کیونکہ عمرے سے بھی آئے تھے ریسنٹلی ان کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ میری جا کے نمائندگی کریں تو انہوں نے اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا کہ پرنس عمر اور ہمارے جو بھی قبائلی سردارت بروج پشتورات کو انہوں نے جا کے مری جو ہمارے قبائل ہے ان کے ساتھ ایزار جگجیتی کیا اور اتنے شارٹ و نوٹس پہ انہوں نے ایک جرگہ بلایا اور انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح ہم اتفاق کے ساتھ اس طرح ہم اپنے قبائلی روایت کو لے کے چلیں گے تو نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہی بات کی کہ جو ہماری بہن ہے یا بھائی ہیں ان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا جو انہوں کے ساتھ درندگی کی گئی تو انہوں نے جس جرگے سے یہی وہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہوئے آپ اس کو کوشش کریں جو ہماری بہن ہے یا بھائی ہیں جو ان کے لاشوں کے ساتھ پہلے سے بے ارمت ہوئے ہوئے ابھی جس طرح ایدر پڑے ہوئے ہیں آپ ان کا فوراں کوشش کریں کہ دفنانے کی کوشش کریں مزید اس میں تاخر نہ کریں جس طرح بھی مسئلے کو حل کی طرف لے جاتے ہیں تو جو ہماری بہن ہیں یا ہمارے بھائی ہیں جو روڈ پہ پڑے ہوئے اتنی بڑی تزلیل ہوئے اور ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو آپ صحفی حضرات کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ رات سے آپ ان کے ساتھ ہیں اور آپ اس کو کوریش دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں جل سے جلس کوئٹ آ جاؤں گا جیسے بھی میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے قبائلی سیاسی ہر لیاسے میں آپ کے ساتھ ہوں دن ہو رات ہو آپ جس طرح کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور دوسری بات انہوں نے یہی کہی ہے کہ جو قانون کے مطابق جس طرح بھی جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں آئی جی ایف سی ہے کور کمانڈر ہیں جدنے بھی ہمارے سیاسی دوست ہیں یا سیاسی سیٹ اپ ہے یا آپ انہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سے یہی گزارش کی ہے کہ جو بھی قانون کے اس میں آتا ہے آپ اس کو فوراں گرفتار کریں تاکہ یہ مسئلہ ہلو اور آئندہ اس طرح کی کوئی بھی وہ پیش نہ آئے تو نواب صاحب آپ سب کو پتہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں نواب صاحب کے بچوں کے اوپر جو عملہ ہوا تھا جس طرح وہ شہید ہو گئے ان کا عدہ خاندان اس میں چلا گیا پھر اس کے بعد جب وہ وزیر اعلیٰ بنے آپ کے سامنے ہے کہ جنہوں نے ان کی وہ قبول کی تھی پھر انہیں کی ہمارے بلو چورتیں جن کے ساتھ مسئلہ ہوا انہیں کو انہوں نے سی ایم ہاؤس میں بلو چی روایت کے مطابق چادر پینا کے رخصت کیا اور اس چیز کو بھول گئے کہ میرا اولاد اور ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں ابھی بھی سارے سرداروں کا ادھر بلو چ پشتون جتنے بھی ہمارے قبائل کے لوگ آئے ہیں میں ان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہوں نے یہی پیغام دی ہے کہ میں جلد سے جلد کوئیٹ آؤں گا آپ کے ساتھ ہوں آپ جو بھی فیصلہ کہنے میں آپ کے ساتھ کڑا رہا ہوں گا شکریہ